اور صورت الحدید قرآن مجید کا ستابن سورہ پاک ہے اس کا بھی آغاز کا رہی ہے کل ہم نے سوچ الواقع کی آیت پاک آخری آیت پاک اس کا ترجمہ ہم دوستوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں اور اس کے بعد تسبیق امانہ آپ دوستوں کے سامنے جو اس سورہ پاک کا مرکز ہوتا ہے ہم تسبیق کے حوالے سے سمجھتے ہیں کہ تسبیق شاید وہ جو دانے دار ہوتی ہے وہ تسبیق کہتی ہے قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ پوری کائنات تسبیق کر رہی ہے اور پوری کائنات ہم اسے تسبیق و ورد کہیں مگر فی الواقع ورد کے معنی میں نہیں تسبیق کا معنی ہوتا ہے کہ انسان خدا کے قوانی اور خدا کے جو احکامات ہیں انسے جب سرے موں انہیراف نہیں کرتا تو اسے تسبیق کہتے ہیں مگر ہم اسے تسبیق کہتے ہیں جو سو دانوں کی گناہ اور یہ دیکھ لیں کہ وہ بھی سو دانے جو ہیں وہ آپ کے حکم سے سرے موں انہیراف نہیں کرتے آپ جب دانہ اٹھانا چاہتے ہیں دانہ اٹھا لیتے ہیں دانہ گرانا چاہتے ہیں دانہ گرا لیتے ہیں پورے کنٹرول کے ساتھ وہ چیز موجود ہوتی ہے آپ اسے گھماتے ہیں وہ اون جاتی ہے تسبیح بھی گھمائی جاتی ہے ہمارے بڑے بڑے کاموں کے لئے تسبیح کو گھماتے جاتے ہیں اسے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں ہمارے ہاں اللہ کے نیک بندوں کی کمی نہیں ہے لیکن تسبیح گھمانے والوں کی بھی کمی نہیں ہے تسبیح سے مراد یہ ہے کہ جب انسان خدا کے احکامات سے انحراف نہیں کرتا انصاف کی راہ پر چلتا ہے عدل کی راہ پر چلتا ہے اور ان بندگان خدا کی راہ پر چلتا ہے جو پوری زندگی انصاف کے ساتھ چلتے رہے اور سرے موں انہوں نے انحراف نہیں کیا اسے تسبیح کہتے ہیں قرآن مجید اب یہ فرماتا ہے فَسَبِّكْ بِسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اے پیارے حبیب سرورِ عالم صد اللہ علیہ وآلہ مزلک اپنے رب کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے بڑا ہے اس کائنات میں یعنی پہلے تو دلوں میں یہ بات پیٹھ جائے کہ اس کائنات میں میں بڑا نہیں ہوں خدا بڑا یہ جو میں کا لفظ ہے کہ میں بڑا ہوں اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں ہے یا مجیسا کوئی نہیں ہے یا جتنا میں محنتی ہوں اتنا محنتی کوئی نہیں ہے یہ جو لفظ میں ہے کہ دراصل عظیم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان بڑا نہیں ہے خدا بڑا فَسَبِّكْ بِسْمِ رَبِّكْ الْعَاظِيمِ ایسے پروردگار کا نام ایسے لیجئے کہ انسان کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے راسک ہو جائے اور پوری طرح موجزن ہو جائے یہ بات کہ خدا کے سوا کوئی بڑا نہیں نہ دولت بڑی ہے نہ جاگیر بڑی ہے نہ یہ آسمان کی طاقت بڑی ہے نہ زمین کی قوت بڑی ہے نہ میری جوانی بڑی ہے نہ میرا علم بڑا ہے نہ میری قرامت بڑی ہے نہ میری عذبت بڑی ہے اس کائنات کے اگر بڑا ہے تو بس رب کی ذات ہے نہ میرا نام بڑا ہے رب کا نام سب سے بڑا ہے یہاں پہ سورة الواقعہ ہماری ختم ہوتی تھی اور آگے قرآن مجید سورة الحدید کا آغاز کرتا ہے تو سبحا للہ ما فی السماواتی وَالْعَرْدْ وَهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ تسبیح کرتا ہے اللہ کی خاطر جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے یعنی آپ دیکھیں کائنات سرے مو انعراف نہیں کرتی خدا کے احکام سے اور خدا کے قانون سے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ وَرْغَالِ بِعِقِمَتْ وَالَا لَهُوَ مُلْكُ السَّمَابَاتِ وَالْلَذِي خَلَقَسْمَا بَاطِمَ الْعَرْضَ فِي سِتَّتِ زمین سے باہر بکھتے ہیں کوئی تعداد لگو ہے آل میں چھتے ہیں کہ آپ شمار نہیں کر سکتے خدا اسے جانتا ہے وَمَا يَنْزِيُ الْمِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرْضِفِيهَا اور اس کائنات میں پانی کا قطرہ جتنے بھی قطرے گرتے ہیں خدا انہیں جانتا ہے وَمَا يَعْرْضِفِيهَا اور جو سمندر سے بحارات اُڑھ کے پھر اقتغابادل بنتے ہیں خدا انہیں جانتا ہے یا پھر آسمان سے جو کچھ اترتا ہے فرشتوں کی صورت میں اسے جانتا ہے جو آن لیمیٹڈ جو ہیں لا تعداد فرشتے جب اترتے ہیں انہیں بھی جانتا ہے وہ بھی اس کے قانون کے مطابق اترتے ہیں اور جو فرشتے واپس پھر جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جاکہ تمام باتیں بتاتے ہیں اور تمام ریپورٹس دیتے ہیں وہ بھی رب کریم جانتا ہے وَهُمَا كُمَائِنَ مَا كُمْتُو تم ذرا محسوس تو کرو تمہارے ساتھ ہی ہے آئی نماغن تم جہاں پر بھی تم بولیں خلوت میں ہو جلوت میں ہو تمہارے ساتھ ہے وَاللَّهُ بِمَا كَامَنُونَ بَسِيرُ اور اللہ جاننے والا ہے دیکھنے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو اسی کی ملکیت میں ہے آسمان بھی اور زمین بھی اور اللہ کی طرف تمام و مون لوٹ کے جائیں گے اور داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں اور وہ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے قرآن مجید اس کے بعد انسان اور مسلمان کو بخصوص حکم فرماتا ہے کہ تم نے حقائق پر غور کر دیا کہ کس طرح خدا کا علم گہرا بھی ہے باطن میں بھی ہے ظاہر میں بھی ہے آمینو بِاللہِ بَرَسُولِ ایمان لَا وَاللَّهِ بَرَسُولِ سَرْوَرِ عَالِمِ صلی اللَّهُ عَلِهِ وَعَلِهِ وَالْفِقُمِ مَا جَعْ لَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِي اور خرچ کرو اس سے جو بروردگار نے تمہیں اس کے بارے میں سمدار کھیرایا ہے بس وہ لوگ جو ایمان لے آئے تم اسے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لئے عجرِ کبیر ہے بہت بڑا عج ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کیا تمہیں ہو گیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان ملا دے اور پیمبرِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں تاکہ تم ایمان اللہ و اپنے رب پہ وَقَدْ آخَذَ مِسَاقَكُمْ اور یقیناً انہوں نے پختہ وعدہ کیا انکل تم مومنین وَقَدْ آخَذَ مِسَاقَكُمْ اور انہوں نے پیمبرِ کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے پختہ وعدہ لیا اور اگر تم وہیمان لانے والے وہی پروردگار ہے جو نازل کرتا ہے اپنے مقدس پر یعنی نبیِ کریم رعف الرحیم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیات کو جو بالکل واضح ہیں مقصد کیا ہے تاکہ پیمبرِ کریم تمہیں نکالیں اندھیروں سے نور کی جانے یعنی پیمبرِ کریم کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کو اندھیروں سے نکال کے مور کی جانب لاتے ہیں وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرْعُفُ الرَّحِيمُ اور بِلَا شُبَى اللَّهُ تعالیٰ تمہیں تمہارے ساتھ مہرمان بھی ہے رحم فرمانے والا ہے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم نہیں خرچ کرتے اللہ کی راہ میں اور اللہ کے لیے میراث ہے آسمانوں کی بھی اور زبیر پر انسان چلا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال اس وقت خرچ کرو جب تمہیں امید ہو کہ تم کوشش و قاوش کے ساتھ اسے بھیا سکتے ہو اور اس میں نفع حاصل کر سکتے ہو جب تمہارے جسم میں جان ہو اور طاقت ہو اور تم کچھ کر سکتے ہو اس وقت خدا کی راہ میں کچھ دے ڈالو لیکن جب جان نکلنے لگے گی پھر کہنا کہ یہی یہ دین دین ہے یہاں پہ دے دینا یہاں پہ دے دینا یہاں پہ دینا آپ نے فرمایا پھر تو دینا ہی دینا پھر کیا رہنا ہے جب جان نکلے پھر اس وقت کہو گے یہ دے دینا یہ دے دینا اس کی کہنے سے پہلے جب تک جسم میں جان ہے اور اس یقین کے ساتھ کے پروردگار واپس لوٹا کے ہمیں عطا فرماتے اس کی راہ میں دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ بوش تقسیم فرما رہی تھی پورا بکرہ آیا ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے گھر میں تو حضرت عائشہ نے عرض کی آپ نے پوچھا بکرہ کتنا بچا باقی کتنا رہ گیا عرض کیا رسول اللہ ایک ران رہ گئی ہے ایک بازو رہ گئی ہے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ بازو عربی میں استعمال کیا کہ بکا ما بکا اللہ تاتیفہ بچ صرف ایک گندہ سا رہ گیا ہے باقی سارا تقسیم کر دیا ہے آپ نے فرمایا نہیں جو تقسیم ہو گیا وہ باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا ما بکا کچھ نہیں بچا سوائے اس کے جو اللہ کی رحمے دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ نے عرض کی کہ باقی رہ گیا ہے آپ نے فرمایا بکا پا گیا یعنی جو باقی بچا ہے وہ کندہ ہے آپ نے فرمایا نہیں جو بکا پا گیا ہے جو اللہ کی رحمے دیا ہے وہ بکا پا گیا وہ ہمیشہ ہی پا گیا وہ ہی باقی بچ گیا وللہ میرہ سو سماواتِ بلات اللہ کی بیراز ہے رسمان بھی اور زمین بھی انسان چلا جائے گا خدا کی بیراز باقی رہ جائے گی لا يستوی من کمن انفق من قبل الفتح پر قاتل اور برابر نہیں ہو سکتے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے فتح سے پہلے خدا کے پیمبر کے بات پر یقین کرتے ہوئے خرچ کیا ہے بات میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے یقیناً مشکل میں وفا کرنے والے دوستوں کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جو آسانیوں کے راہ کے مسافر بنے ہوں آپ کی اور وہ لوگ بڑے درجوں پر ہوں گے ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا ہے اس کے بعد اور جہاد کیا ہے لیکن ذہن میں رکھیے جس نے بھی خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے اللہ ہمیں سب سے خوبصورت وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ ہم اس کو جو تم کرتے ہو دیکھ رہی ہے اور بخواہ سورة الحدید دوسرا رکوع سورة الحدید کا آغاز کرتے ہیں منزل لدی یقید اللہ اللہ فرماتے ہیں کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا پیمبر کریم سربر عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ آیت پاک اتری تو حضرت ابو اللہ اپنے مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت ابو دردہ انساری جوہیں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے عرض کی رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے بڑھائی گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست پاک کو آگے بڑھایا تو حضرت ابو دردہ آگے بڑھے اور ہاتھ میں ہاتھ دے کے کہا یا رسول اللہ میں اللہ کو قرض دیتا اب رمائے کیا قرض دیتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ وہ باو جو میرا ہے میں اسے اللہ کے نام پہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور حضرت ابو اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس میں چھے سو درخت تھے حالدار درخت تھے اور چھے سو درخت تھے حضرت ابو دردہ نے جب وہ باو دے دیا تو پھر گئے اپنے گھر کے بارس گھر والوں کے پاس تو گھر پارس سارے کا سارا اولاد جو ہے اسی باو میں ہی رہتی تھی آپ نے اپنے گھر والوں سے جا کے کہا وہ اسے آواز دے کہ امہ دردہ باو سے واپس آجاؤ باہر آجاؤ بچوں کو لے کے بھی آجاؤ اس لیے کہ یہ باو میں نے اللہ کے نام پہ قرض دے دیا ہے تو پیمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے حضرت ابو اللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ گھر وال کو باہر نکال لیا اور وہ سارے کا سارا باو خدا کے رسول کے سب صلی اللہ علیہ وسلم قرض دینا قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ صحابہ کو پوری طرح اس بات کا یقین تھا کہ خدا قرض کو رکھتا نہیں اور لوٹا کے واپس دیتا ہے کون ہے جو اللہ کو قرض دیتا ہے اور خوبصورت قرض دیتا ہے فَيُدَعِفَهُ لَهُمْ بَلَهُ عَجْرٌ قَرِيمٌ اور پروردگار اسے بڑھاتا رہتا ہے اور اسی کے لیے عجرِ قرین ہے یعنی ایسا عجر دیتا ہے جس سے انسان کی عزتیں بڑھتی رہتی ہیں مطرق مؤمنین اول مؤمنات اور ایسے قرض دینے والے لوگوں کو جب تم قیامت میں دیکھے گا مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو تو وَبِعِمَانِهِمْ اور دوڑتا ہوا نظر آئے گا ان کے آگے میں نور اور ان کے دائیں جانب میں ایمان کا نور ان کا باہر ان کے شخصیت سے نکلا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا آپ نے جن علاقوں کا نام لیا حدیث پاک میں مختلف حدیث میں جن علاقوں کا نام لیا اگر ان علاقوں کے درمیان فاصلے کو مابا جائے تو ہزاروں کلومیٹر بنتا ہے آپ نے فرمایا کہ ایک مومن اس شان سے چل رہا ہوگا کہ اس کا نور ہزاروں کلومیٹر سے نظر آنا اور یہ قرض حسن کے ساتھ ہی قرآن مجیب نے پلکل اس کے ساتھ اس آیت پاک کو رکھا ہے کہ قرض حسن دینے والے لوگوں کا نور اتنی دور سے دکھائی دے گا بشرا بشارت ہے تمہارے لیے آج باغات ہیں بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں اور وہ بہت بڑی کامیابی ہے جس دن منافق کہیں گے اور منافق مرد کہیں گے منافق عورتیں کہیں گے ان لوگوں کو ایمان جو لائے تھے ان ضرور نہ اور کچھ نہ کر سکو تو ہم پہ نظر کرم ہی کر دو اللہ اکبر وہ کہیں گے تمہاری نظر کرم کی بنا پہ ہو سکتا ہے خدا پہ ہم پہ نظر کرم کر دو یعنی ایمان والوں سے کہا جائے گا نکتب اسم نورکم ہم چاہتے ہیں کہ تمہارے نور میں سے کچھ حاصل کر لیں کہا جائے گا اللہ کی ندا آئے گی کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی جانے فلطمسو نورا اور وہ نور کی تلاش میں اس طرف جائیں گے بسور اللہ باب فدوری بابینہم بسور اللہ باب اور ان کے درمیان اور مومنوں کے درمیان ایک دیوار ڈال دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا باطن و روفی الرحمت اس کے اندر کی جانب اللہ کی رحمتیں اور برکتیں چھا رہی ہوں گی اور باہر کی جانب جو ہے اللہ کا عذاب منافقین پہ آ رہا ہوگا ینادونہم علم لکم معاکم وہاں سے منافقین آواز دیں گے اور کہیں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے دنیا میں ہم اکٹھے کھاتے پیتے بیٹھتے اٹھتے نہ تھے قانو بلا مومن کہیں گے جی ہاں ہم بیٹھتے تھے دنیا میں اکٹھے رہتے تھے ولیکن نکم فتن لیکن تم نے فتنوں کی سوا کچھ نہیں کیا اور اس انتظار میں رہے کہ کسی طرح اسلام برباد ہو جائے وَتْرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ اور تم نے صرف خود پرستی کی ہے نفس پرستی کی ہے اور تم شک میں پڑے رہے وَغَرَّبْتُمْ الْأَمَانِشِ اور تمہاری عارضویں تمہیں برباد کرتی رہیں یہاں تک کہ تمہیں موت آگئی وَغَرَّبْتُمْ بِاللَّهِ حَرُورِ اور اللہ کے بارے میں بس تمہیں دھوکہ دینے والے نے دھوکہ ہی دیا فَلْيَوْمَ لَا يُخَذُمِنْ فِتْيَا بس آج کوئی بھی بدلہ تم سے نہیں دیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جن نے کفر کیا تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور وہی تمہارا مولا ہے وہی مددگار ہے اور وہی تمہارا ٹھکانہ ہے اور بہت بورا ٹھکانہ ہے قرآن مجید منافقین کا ذکر کرتا ہے لیکن میں آگے جانے سے پہلے ایک بات آپ دوستوں کی کوشت گزار کرنا چاہوں تک پچھلے دنوں ہم نے ایک ایسی بچی کو ایسی بہنہ کو ہم نے دعوت دی اس حالے سے کہ وہ قاضیانی تھی پہلے مرزائی تھی تو مرزائیت سے توبہ کر کے انہوں نے نبی کریم سربرعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ختم نبوت کے درست عقیدے کو اپنایا تو انہیں ہم نے دعوت دی تھی بچیوں کے درمیان تاکہ وہ بچیوں سے بات کر سکیں اور لوٹنے کی وجوہات بتا سکیں لوٹنے کی وجوہات کو ان کا مطالعہ بھی ہے کوشش بھی ہے مسائل کو سمجھنا بھی ہے انہوں نے ایک دو باتیں بڑی اہم تھی وہ کہنے لگیں کہ بھئی ہمارے گھر میں تین گلے پڑے ہوتے ہیں ایک پہ لکھا ہوتا ہے صدقہ ایک پہ لکھا ہوتا ہے خیرات اور ایک پہ لکھا ہوتا ہے مسجد اور ہم جو ہے اپنی پاکٹ منی جو ہے بچپن سے ہی اب ہم پہ لازم تھا کہ ہم ہر روز کی پاکٹ منی اس میں ڈالتا ہے اور بڑے ہونے تک ہمیں انفاق فی سبیت اللہ کا ہمارے اندر اتنا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے یعنی وہ لوگ اتنا جذبہ پیدا کر دیتے ہیں کہ تین سال کا بچہ چار سال کا بچہ جو ہے وہ اپنا چوکلیٹ چھوڑ کے اپنے ٹوفی کو چھوڑ کے اللہ خیرہ میں کچھ خرچ کر دا اور ہر روز اپنی پاکٹ منی میں سے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالتا ہے وہ چاہے جتنی پرسنٹ آنے وہ کہلے لگے کہ ہم نے مسجد بنانا تھی تو مسجد بنانے کے لیے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے انہیں بلایا اور انہوں نے اماؤں بتائی تو جتنی عورتیں وہاں بیٹھی تھی جتنا زیبر انہوں نے پہنا ہوا تھا سارے کا سارا زیبر انہوں نے مسجد کے لیے بھائی کہلے لگے ہمارے اندر کوئی خوف نہیں ہے یعنی بچوں کے ذینوں میں سے خوف نکال دیا جاتا ہے کہ مال کے خرچ کرنے سے ہم خسارے میں چلے جائیں گے یہ نقصان ہو جائے گا کیونکہ بچپن سے تین سال سے وہ کہلے گے کہ خرچ کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمیشہ میں ہر روز جو ہے اپنی پاکٹ منی سکول جانے سے پہلے لیتی تو جانے سے پہلے میں اس میں ڈال کے جاتی اور پھر اس کے بعد میں سکول جاتی لیکن اس کے بعد وجود وہ کہہ رہی تھی کہ کمی ہم میں اب حال اس علت میں آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ کمی ہم میں بس یہ ہے اور دوسری بات انہوں نے کی کہ ہماری بچیوں میں ہماری بچیوں میں قرآن مجید کا وہ شعور نہیں ہے جو ہونا چاہیے قرآن مجید کا وہ فہم نہیں ہے آپ ان سے کپڑوں پہ بات کریں تو فساحت و بلاوت سے بات کریں دراموں پہ بات کریں فلموں پہ بات کریں تو فساحت و بلاوت سے کریں گے آپ کسی اور ٹاپک پہ بات کریں تو فصاحت سے کریں گی مگر جب کسی مسئلے پہ بات ہوگی تو چھپ کر گا جب کسی سنجیدہ مسئلے پہ قرآن مجید کے معاملے میں حدیث پاک کے معاملے بات کرنا ہوگی تو پھر اس پہ بات نہیں کر بائیں کہ لیکن یہ دو کمیاں میں نے محسوس کی ہیں اور میں چاہتی ہوں کوشش کروں گی کہ ہم مل کے اس بات کو دور کر سکے کہ بچوں کے اندر یہ شرور پیدا ہو کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے مجھے یاد ہے ہمارے دوست جمیل صاحب تھے ان کے بابا انہیں پیسے دیا کرتے تھے کہ جاؤ جب مسجد میں جب وہ جاتے تھے تو چندہ ڈال کے آؤ یا پھر انہیں ہر روز دیتے تھے کہ بھی ڈال کے آؤ جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ابھی تک میرے مند سے بلکل کوئی خوف نہیں ہے کہ میرا مال خرچ ہو جائے یا میرا مال چلا جائے گا یا مجھ پہ مفلسی آ جائے گی یا میری ضرورتیں ختم ہو جائیں گی یا میں اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا ہوں گا تو کہتے ہیں ابھی تک میرے مند میں کوئی خوف نہیں ہے بچوں کی اس حوالے سے تربیت کرنا تاکہ قرآن مجید کے این مطابق بچوں کے اندر یہ بات دل میں راسق ہو جائے کہ خدا رازق ہے خدا دینے والا یہ راسق ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اور اپنے حبیب کے صدقے میں ہم سب کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا علم یعنی اللہ دینا کیا ایسا وقت بھی آ گیا ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لے آئے کہ دل ان کے ڈر جائے اللہ کے ذکر سے بما نازلہ من الحق اور جو کس نازل ہوا ہے حق سے نازل ہوا ہے اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو دیئے گئے کتاب پہلے سے فتال علیہ محمد بس انہیں بڑی لمبی لمبی امیدیں اور عمرے کی عارضو ہے کہ طویل عمرے نصیب ہو جائیں پر یہ عارضو نہیں ہے کہ جو سانس بھی ہو برکت والا ہو جو سانس و عزت والا ہو اور جو سانس و عطاعت والا ہو فاق پسط قلوب ہوں اور دل ان کے سخت ہو گئے اور بہت زیادہ ان میں سے ایسے ہیں جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں اے لہو ان اللہ یخیر ارد بعد موتیہ جان لو کہ اللہ تعالی آدم زمین کو زندگی دے سکتا ہے موت کے بعد تو تمہیں بھی دے سکتا ہے تدبیلنا لکن آیات الان لکن تاکلون یقینا ہم نے بیان کیا تمہارے لئے آیات کو تاکہ تم عقل سے کام لو بلا شبا وہ لوگ جو صدقہ دینے والے ہیں صدقے سے مراد پورے اخلاص کے ساتھ پوری محبت کے ساتھ اور خدا کے پیار میں ڈوب کر جو مال خدا کی راہ میں دیا جائے اسے صدقہ کہتے ہیں صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں جو اللہ کو قرض دیتی ہیں خوبصورت اللہ بڑھاتے جاتے ہیں ان کے لئے اور ان کے لئے عجرِ قریم ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پہ اور اس کے رسولوں پہ وہی تو سچے وہی تو پورتہ لوگ ہیں اور وہی تو ہیں جو اللہ کی راہ میں اللہ کی بارگاہ میں قواہی دینے والے ہوں گے صرف اپنے آمال کے نہیں دوسروں کے آمال کی قواہی دیں گے ان کے لئے ان کا عجر ہے ان کا نور ہے برستہ ہوا جو ان کی ذات پر برسے کا اور وہ لوگ جو ان نے کفر کیا اور جو لائے ہماری آیات کو وہ جہنم کی آگ میں جل دینا چاہتے ہیں لہم عجرم و نوروہم فی الواقع یہ وہ شہادت گواہی بھی ہو سکتی ہے اور شہادت جان سے چلے جانا ہوں گے یعنی جان سے گزر جانا اور اللہ کے راہ میں جان دے دینا وشہداء عن درمی دونوں صورتیں ہیں کہ شہید ہونے والے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے یا اللہ کی بارگاہ میں وہ لوگ جا کے شہادت دیں گے گواہی دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں معانی قرآن مجید کی حوالے سے درست بیٹھیں گے میں نے ابھی بچی کا ذکر کیا اس حوالے سے تو وہ بچی کہنے لگی کہ مجھے تھریٹ کیا گیا مجھے کہا گیا کہ ہم اپنے علاقے سے اپنی جگہ سے اپنی جہدات سے نکال دیں گے مگر میں سوچتا رہا اس بات پہ کہ اگر ایک نازک سی بچی اگر اس بات کا آہد کر لے کہ میرے بیمبر کی راہ پہ چلنا ہے تو اس کے لئے نہ دولت کی اہمیت رہ جاتی ہے نہ زمین کی نہ جاگیر کی اور نہ والدین کی جو غلط راہ پہ چل رہے ہیں غلط عقیدے پہ چل رہے ہیں تو والدین نے بائیکوٹ کا کہا جہدات سے آپ کرنے کا کہا زندگی سے نکالنے کا کہا اس نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیں مگر میں اس عقیدے سے اب واپس نہیں آگا اور یہ خوبصورت عقیدہ ہے جو پیمبر کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا ہے اس میں بڑی جان ہے بڑی طاقت ہے اس میں بڑی قوت ہے اور اس میں بڑی استقامت ہے اللہ فرماتے ہیں ایلمو انمال حیات الدنیا لاعبون والاہم یاد رکھو کہ یہ دنیا کی زندگی فضول ہے ادرب مقصد اور کھیل کود ہے اور زینت ہے تفاخر ہے ایک دوسرے کے درمیان تم کبھی اولاد سے مال کی کسرت سے تم تفاخر کرو گے اور یہ بتاؤ گے بچپن میں انسان کھیل کود میں مصروف رہتا ہے اور جوانی میں مقابلہ مال میں لگا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد خاندانی تفاخر میں جندگی گزارتا ہے انہیں تین مرحلوں میں گزار کے پہلے کھیلتا ہے پھر مال کماتا ہے مال کی کسرت بناتا ہے پھر اس کے بعد مال پہ فخر کرتا ہے خاندان پہ فخر کرتا ہے یہاں تک کہ آخری سانس آجاتی ہے اور ہچکی لے کے خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے نہ بچپن کام کا نہ جوانی کام کی اور نہ بڑا پا کام کا قرآن فرماتا ہے کماسل غیسن آجابل کفار جیسے مثال ہے بارش کی بادل کی اور کفار جو ہیں وہ خوش ہوتے ہیں نباتو اس پہ جو فصل اگتی ہے سمہ یہی جو فتر آ وہ پھر بڑی برکت والی ہو جاتی ہے درو تازہ ہوتی ہے اور تو دیکھتا ہے اس کو کہ وہ دیکھتے ہی دیکھتے پیلی ہو جاتی ہے یعنی پک جاتی ہے سمہ یقون خطامہ پکنے کے بعد پھر وہ اس کا بوسہ ہی رہ جاتا ہے دانہ نکال کے آپ لے جاتے ہیں وفی الاخرہ عذاب انشدیر آخرت میں بہت سخت عذاب ہے اور مغفرت بھی ہے اللہ کے ہاں سے اور رضا مندی بھی ہے ومغف مل حیات الدنیا اللہ مطاو غرور اور دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر برتنے کا دھوکہ ذہن میں رکھی ہے کہ ایک ہے استعمال کرنا چیز کا ہم لباس استعمال کرتے ہیں لباس استعمال کر کے پھینک دیتے ہیں مطا کا ایک معنی یہ کافر کا بے مقصد زندگی کا ہے اور ایک مطا کا ایک معنی دنیا کے حوالے سے جمع پوجی ہے ہم اپنا عمل کرتے ہیں وہ جمع پوجی خدا کی بارگاہ میں کل جا کے پیش کر دیں گے قرآن مجید میں مطا کے معنی میں برتنہ بھی ہے اور زندگی کی جمع پوجی بھی ہے کہ جو ہم نے